سب سے پہلے یہ چیز کہ اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک نئی ویڈیوز جلدی سے جلد تک پہنچتے رہے ہیں اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب بھی آپ کو یوڈیو بناتے ہو تو آپ لوگوں کو اس کے پیسے شاہ سے ارننگ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ویڈیو دیکھتے ہو اگر آپ کی سونگ سن رہے ہو پنجابی ہنڈی جو بھی سونگ سنتے ہو سونگ سے پہلے ایک ایڈ آتی ہے جب آپ اس ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی جو بندہ ویڈیو بناتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں تو سین یہ ہے کہ وہ ایڈ میں اپنی ویڈیوز پر یا آپ اگر یوٹیوبر ہوتا آپ اپنی ویڈیوز پر اس ایڈ کو کس طرح لاسکتے ہو کوئی بھی ایڈ کو تو اس کے میں آپ کو تین چار چیزیں بتاتا ہوں کہ وہ ایڈ کیسے ہوتی ہے ساتھے پہلے یہ ہے کہ یوٹیوب پر پیسے بنانے کے لیے آپ کے چینل کو مونٹائز ہونا چاہیے تو پہلے یہ سین تھا کہ یوٹیوب کی جتنی بھی ویڈیوز تھیں تو اگر آپ کوئی بھی بندے ہو رینڈمی اگر آپ کا یوٹیوب چینل آپ نے کریٹ کیا ہے تو آپ جا کر ایسے ہی اپنی ویڈیو پر کوئی بھی ایڈ دے سکتے ہو تو آپ کی ویڈیو پر جیسے بھی کوئی بندہ آپ کا ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ کا ویڈیو ملتا ہے آپ کے پیسے بنتے نہیں لیکن ریسنٹلی ان لوگوں نے یہ لا چینج کر دیا ہے ان کا یہ کر دیا کہ ایٹ اللاست ٹویلومنٹس میں آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کے ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے اور آپ کا واجٹائم ہے وہ چار ہزار مینٹ سے زیادہ ہونا چاہیے چار ہزار ہاور۔ سوری۔ مشان یہ کہ آپ کی ویڈیو کو لوگوں نے 7000 گھنٹی سے زیادہ دیکھنا چاہیے وی یوٹیوب اس پر ایک ایڈ دیتا ہے ایڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو چلنے سے پہلے ہوتی ہے یا میڈل میں ہوتی ہے اگر آپ کی ویڈیو دس منٹ سے لمبی ہے تو وہ آپ ویڈیو میں مور دن وان اور ٹو ایڈ آپ دے سکتے ہو تو یہ سین ہوتا ہے جب بھی بندہ آپ کی ویڈیو پر اس کی ایڈ دیکھتا ہے تو آپ کو پیسے ملتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب پر تقریباً کتنے ویوز مجھے ملے ہیں کتنے سبسکرائبر مجھے ملے ہیں کتنے میرا جو سپیرنس ہے یوٹیوب کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے ابھی تک کیا میں نے سیکھا ہے یوٹیوب پر ویڈیو سپناتے بناتے تو میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل کا رور کرواتا ہوں یہ ہے میرا یوٹیوب چینل اس پر یہ سامنے میری اپنی پکچر لگیں گے اور نیچے یا جتنے بھی میری ویڈیوز ہیں ساری میں اپنے ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اب تک اتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو یہ میں نے تقریباً دس کے قریب اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور مجھے کچھ ویڈیوز پر بہت اچھے ویوز ملے لیں فارگزامپل فارگزامپل یہ دیکھو ایک سیکنڈ یہ اس ویو پر ایک سیکنڈ ایر مجھے اس کا ویڈیوز دون کر لیں مجھے گنو یہ دستور کرے گا تو یہ یہ ہی نظر ہے کہ اس ویڈیو پر مجھے ملے تھے تقریباً قوی 13000 ویڈیوز اور اس کے علاوہ میری دوسری جو ویڈیوز تھی اس پر مجھے ملے ہیں عمیسٹ 190000 ویڈیوز پر ملے تھے میں آپ کو انلیکس میں لکھ جاتا ہوں ایک سیکنڈ انلیکس میں چینل میں بتکاتا ہوں میری ویڈیوز کو کتنے کتنے ویڈیوز ملے اب تک یہ دیکھیں کیا میرا جو لاسٹ میں جتنے میں سبسکرائبر جیزیں ملے ہیں تو آپ کو یہ چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوگا کہ میرا ریونیو اگر ہے لاسٹ میں بھی زیلو ہے میرے سبسکرائبر مجھے 338 سبسکرائبر ملے ہیں جو تھوڑے ملے ہیں اس سے پہلے پر آئے ریونی ایسے تو میرا ریونیو زیرو کیوں ہے کیونکہ میرا چینل ابھی تک مونیٹیز نہیں ہوا مونیٹیزیشن مطلب یہ ہے کہ میرے چینل ابھی تک چار ہزار گینٹے تک نہیں پہنچا میرے جو لاست 28 آورز میں جو میرے ویوز مجھے ملے ہیں لاست 48 آورز میں جو ویوز ملے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے 20,716 ویوز ملے ہیں لاست 48 آورز میں تو میری اس ویڈیو پر مجھے ملے ہیں 15,000 ویوز میں لاست 48 آورز اس ویڈیو پر دیکھتے ہیں مجھے کتنے ٹوٹل ویو ملے ابھی تک یہ ویڈیو بہت اچھے جا رہی ہے ابھی تک تو اس ویڈیو پر مجھے مل گئے ہیں تقریباً ٹھوٹی ٹھوزن آلماس ٹھوٹی ٹھوزن ویو ملے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ریونی مجھے ابھی تک نہیں ملا کوئی بھی مجھے ایک ڈالر بھی نہیں ملا یوٹیوب سے وہ اس لیے نہیں ملا کہ میری ویڈیوز میری ویڈیوز پہ میری ویڈیوز میری ویڈیوز مونیٹیز نہیں ہوگی مونیٹیزشن یہ آپ کو دیکھتے ہیں ہیں ریک امروناس ٹھوٹی بھی چ Millen کی مونٹیزیشن کیا ہوتی ہے اس کی رکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو چلا ہو یہاں سے لیٹس اے اس ویڈیو کو چلا ہو اس کی اینلیٹکس میں جاؤ جب آپ اینلیٹکس پہ جاؤ گے تو آپ یہاں پہ ادر فیچرز پہ کلک کرو گے مجھے مجھے ابھی تک میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ تقریباً یہ دیکھو مجھے پیسے کیوں نہیں ملے میں آپ کو جاؤ گ بتاتا ہوں کیونکہ اگر آپ چیک کریں مونٹیزیشن کی رکوائرمنٹ ہے جو ان کی ہوتی ہے یوٹیوب کی یہاں پر جا کر میں کوشاتا ہوں یوٹیوب کی یہ دیکھیں جو ان کی رکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ آپ ان کی ٹرمز پہ پورا اتر ہو ایک ویسٹ ہوتی ہے وہ ایک سنس اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ مونٹیزیشن پریفرنس وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ان کی رکوائرمنٹ ہوتی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ دیکھیں فور تھوزنڈ آورز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پریویس ٹوائرمنٹ میں لیکن میرے یہ تقریباً میری آورز ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ نیکسٹ آئی تنگ کپل آف ویکس میں تو جس سے ساتھ چل رہا ہے مجھے تقریباً بہت بہت زیادہ ویوز مل رہے ہیں ابھی شروع میں ایس نے ملے تھے اور میرے یہ مجھے لیمٹ پوری ہو گیا مجھے جو ان کی رکوائرمنٹ تھی جو ان کے سبسکرائبر کی میرے الیون ہنڈرڈ آورز ہو چکے ہیں تھاؤزنڈ چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپ کے واج ٹائم میں میرا بھی تین چار ویگ میں ہوفلی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ سین ہے اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ یو ٹیوب پہ ہو نئے ہو آپ لوگوں کو زیادہ ویوز چاہیے اگر آپ لوگوں کے چینل مونیٹیز کروانا ہے تو اس کی رکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آورز ہونے چاہیے ان واج ٹائم کے آورز ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے سبسکرائبر ہونے چاہیے میری کچھ ویڈیوز ہوفلی جیسے ہی مجھے جیسے ہی میرا چینل مونیٹیز ہوگا تو یو ٹیوب کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی سارے ساری ویڈیوز پہ پھر آپ کا ان کو بول دو کہ ہماری ایڈز ڈال دو جیسے ہی میرا چینل مونیٹیز ہوگا جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں یہ پڑی جتنی بھی میری ویڈیوز پبلک ہوئی ہیں میں نے کچھ پرائیوٹ رکھی ہوں یا شو نہیں کی اور کچھ یا ایک بلاگ ٹھوئی تھی کوپی رائٹ کی وجہ سے اور باقی جتنی بھی ویڈیوز پر پھر وہ مونیٹیزیشن اون ہوگی جیسے ہی مونیٹیزیشن اون ہوگی تو میرے چینل پر جتنے بھی ویوز مجھے ملیں گے اس کے بعد مجھے ہر ویو پر پیسے ملیں گے وہ میں آپ جتنی بھی بنیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سین لیکن یہ سین ہوتا ہے اس طرح سے یوٹیوپر لوگ پیسے بناتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو زیادہ ویوز چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو یہ سین ہوتا ہے کہ اچھی ویڈیوز منایاں ان کی لیند اچھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے ٹائٹل بہت مہتر کرتا ہے کیونکہ میں نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھیں کہ لوگ ویڈیو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی اور اس کا ٹائٹل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کلک کرتے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ویوز ملتے ہیں تو یہ بہت مہتر کرتا ہے ویڈیو کریٹ کرنے میں ٹائٹل دوستو ہفلی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہم ویڈیو کو امپروو کر سکتے ہیں کیا چیز ایڈ کر سکتے ہیں کیا چیز ہم میں نہیں کرنے چاہیے تو آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ بہت ویلیو بل ہیں تھینکیو فر واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ